مزیراعظم شہباز شریف موسیقی Terrorism in all its forms and manifestations including state terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people regardless of the cause or pretext. Similarly, religious minorities should never be demonized. دہشتگردی کو سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. وزریاعظم نے بڑے فورم پر موڈی سرکار کو بینکاف کر دیا. شہباز شریف نے شرنگائی تاؤن تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دنیا کو مقبوزہ کشمیر میں وظالم پر آواز اٹھانا ہوگی. ریاستی دہشتگردی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں. مذہبی منافرت پھیلانے والے روئیوں کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وزرعالہ گلکت پلتستان خالد خرشید جالی ڈگری کیس میں نا اہل قرار. گلکت پلتستان کی عدالت نے پی ٹی آئے کے وزرعالہ کی چھٹی قرار دی. چیف کورٹ کے تین ججو پر مشتمل کورٹ نے متفقہ فیصلہ سنایا. پیپس بارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانہ فرمان علی نے خالد خرشید کی ڈگری کو چیلنج کیا. لندن یونیورسٹی نے ڈگری کی تصدیق سے انکار کیا تھا. روپیہ تگڑا ڈالر اوقات میں آنے لگا. انچر بینگ میں ڈالر دس روپے پچپن پیسے سستا. دو سو پچھتہ روپے چھوالیس پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکٹ میں ڈالر دس روپے کمی کے بعد دو سو اسی پر آ گیا. غیر ملک کی کرسوں میں بارہ سو پچھانس ارب روپے کی کمی. سونا بھی تیزی سے سستا ہونے لگا. بائیس سو روپے کمی کے بعد تیتولہ سونے کا بھاؤ دو لاکھ پانچ زار روپے ہو گیا. غریب کے لیے روٹی کا حصول مشکل آٹے کا تھیلہ مزید مہنگا دو ہزار سات سو پچھانس روپے کا ہو گیا. مافیا نے گندم سات سو روپے فی من بڑھا دی. سینٹالیس سو روپے من تک جا پہنچی. گندم کے سرکارے دیرخ تین ہزار نو سو روپے من مقرر ہیں. دودھ، دہی، مٹن، بیف، دالیں چاول بھی سرکارے داموں پر دستیاب نہیں. ہیدر آباد میں مرگی کا گوشت ساڑھے آٹھ سو اور کراچی میں سات سو ساڑھ پچھانے ہو گیا. کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں بہت بڑھا دیا گیا لیکن خصوصی طور پر سندھ کے اضلاع جو ہیں ان میں پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھی اب دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے بجلی جاتی تھی اب جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جی تین تین دن تا چار چار دن تک وہاں پہ بجلی نہیں ہے. فکایتیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں اور اس کی لیے ہم گزارش کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے شیمن پی ٹی آئی اور اس کے خاندان نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ایک شک بس یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو آگ کیسے لگائی جائے ملک میں آگ لگانے کی اگلے روز عدالت میں گھٹو سی یو کہا گیا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنکیت کہا سندھ میں دنوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وزیر اطلاع سندھ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا فوری طور پر نوٹس لیں شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام دل بلا اٹھے کراچی میں 15 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا سندھ کے باز شہروں میں چار روز سے بجلی بند لاہور میں بجلی بندش کا دورانیاں گھنٹوں پر محیط جنوبی پنجاب میں جھل سا دینے والی گرمی میں بھی لوگ کئی کئی گھنٹے بجلی سے محروم مہنگائی کے مارے عوام کو پھر بجلی کا زوردان شٹکا نیفرا نے بجلی ایک روپے پٹری پیسے تھی یونٹ نزید نہیں کرتی نئی قیمت کا اطلاع جولائی اگلس اور ستمبر کے بلوں پر ہوں گا پانسون سسٹم کے تحت بارشیں جاری پنجاب آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے آٹھ جولائی تقفے وقفے سے بارش ندینالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کی پیشکوئی لاہور میں نئے سپیل کا آغاز پی ڈی ایم اے نے نشیبی علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ میں تقریباً دو لاکھ روپے کا اضافہ تنخواہ بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے مہانہ ہو گئی سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ گیارہ لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو تریسٹ روپے مہانہ کر گئی حکومت نے چیف جسٹس سمیں سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا وزیرالہ پنجام محسن نقوی کا جنہ اسپتال کا تین گھنٹے کا طویل دورہ چلڈرن اوپی ڈی امرجنسی سرجیکل وارڈ کا مہانہ کیا اسپتال میں ادویات نہ ٹیسٹوں کی سہولت استیاب ایسی بنت مریض گرمی سے نڈھال سینئر پروفیسر ڈیوٹی سے غائب وزیرالہ کے سامنے مریضوں کی دہائیاں محسن نقوی کا جنہ اسپتال کے ایم ایس کو تبدیل کرنے کا حکم پرنسپل سے تین دن میں تحریری جواب طلب کر لیا وزیرالہ پنجام کا جنہ اسپتال میں شیخ ایچاس ٹرسٹ ڈائلسی سنٹر کا دورہ مریضوں کو ملنے والی سہولیات سے متعلق دریافت کیا گوھر ایجاز نے وزیرالہ کو شعبہ امراض سے گرداؤ مسانہ کا دورہ کرایا محسن نقوی کا ڈائلسی سنٹر میں مریضوں کو ملنے والی سہولیات پر اتمنان کا احسار گوھر ایجاز کی بہترین کامشوں کو سراہا چھوئے میں پی سی بی کی عدالتی جنگ میں ایک اور موڈ کرکٹ بوٹ نے آئی سی سی کے سالانہ اشراس میں شرکت کی خبر غائب کر دی اہم اشراس میں شرکت کے لیے زکا شرف اور سلمان اسیر کو نامزد کیا گیا تھا سابق منیجمنٹ کمیٹی کے رکن شاکیل شیخ نے پیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا کارڈی کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا چوبیس ماں یوم شہادت آج منایا جائے گا اب واج پاکستان کا شہید کو خراج عقیدت دشمن کے دان کھٹے اور کارڈی کے مارکے میں جرت اور بہادری کی داستان رکم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا احتراف دشمن نے بھی کیا ہے موسیقی